کراچی آرٹس کانسل میں ہونے والی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق چیف جسس اف پاکستان سعید زمان صدیقی نے کہا کہ حمید نظامی بیدہ شخصیت کے مالک تھے ان کا ادارہ آج تک نظریاتی اصولوں کی صحافت کر رہا ہے اور ملک مشکلات میں گھرا ہوا ہے ایک صوبے میں 1978 کے حالات ہیں ہم مشکلات کا حل تلاش کرنے میں نقام رہے تو ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے نائب امیر جماعت اسلامی پروفیسر غفور احمد نے کہا کہ حمید نظامی مرہوم نے جو اصول اپنائے انہیں مجید نظامی نے انتہائی خوبی سے نبایا صحافت ملکت کا ہے کہ انتہائی اہم سطور ہے ہم نے بہت بڑا وقت دیکھا ہے جس میں صحافت پہ یہ بات تو بڑی آسان تھی کہ قراروں کی تعریف کی جائے لیکن یہ بہت مشکل تھا کہ ان پر تدقید کی جائے یا ان کی کسی غلطی کی رشاد نہیں کی جائے یہ کابل آئے وقت نے کیا حمید نظامی نے کیا بہت بار زگان موجود نہیں ہیں لیکن ان کی یاد دست پاس دست منتقل ہوتی رہے گی اور وہ ہمیشہ پاکستان میں زدہ لیں گے جامعہ کراچی کے وائس چانسلر ڈاکٹر پیرزادہ قاسم نے کہا کہ قیام پاکستان کے بعد تین چیزوں اخلاص، ترقی اور یکجہتی کی ضرورت تھی جنہیں آئے وقت آگے لے کر بڑھا پاکستان کی تحریک سرگرمی سے آگے بڑھ رہی تھی تو اس میں بعض چیزیں مسلم لیگ کے پاس نہیں تھی کارپران تھے عوام تھے اس کا ساتھ دینے کے لیے مسلمان تھے لیکن جو میڈیا ہوتا ہے جو خود مسلم لیگ یا اس سے بالکل تعلق رکھنے والا میڈیا ہوتا ہے کہ جو مسلم لیگ کے موقف کو مسلمانوں کے موقف کو اور برے صغیر میں دو قومی نظریہ کے موقف کو لے کے آگے بڑھیں اور کہیں اس کی گنجائش تھی اور لوگ تھے نہیں تو آپ نے دیکھا کہ قائد عظم نے اشارتاً یہ بات کہی اور پھر حمید نظامی صاحب نے نوائے وقت نکالا چنانچہ اس کمی کو پورا کیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سینئر سیاستدان زیاباز غازی صلاح الدین رانہ شواق رسول پروفیسر انوار احمد زئی نے بھی حمید نظامی کی پلان پایا صحافتی خدمات کو سراہا تقریب میں مختلف شبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی موسیقی موسیقی